الیکونٹ ادب کے سامائن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جیسے داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بین یام انلس کی ناغن آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک بچھکن پیدا ہوا مارکہ کربلا فردوس ابلیس سلطان ٹپو اے آزم حجاز کی آندھی سلطان محمد فاتح دولت عثمانیہ دمشق کے خیط قانے میں اور ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سالار کا انتخاب ایک مسئلہ تھا موسیٰ کچھ وجوہات کی بنا پر سالار تریف کو سالار اعلیٰ نہیں بنانا چاہتا تھا ایک وجہ یہ تھی کہ فوج کی نفری تقریباً سو فیصد بربر تھی موسیٰ نے سوچا کہ سالار اعلیٰ بربری ہو اور عربی سالار اس کے ماں تحت ہو اس وقت بربروں میں سے چند ایک آدمی ایسے نکل آئے تھے جو جنگی خیادت کی اہلیت رکھتے تھے انہوں نے فوج میں کمانڈری کے عہدے حاصل کر لیے تھے ان میں ایک تاریخ بن زیاد تھا موسیٰ کا ذہن دور پیچھے چلا گیا جب بربروں کے بیشتر قبائل نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور عربوں کے خلاف جنگ و جدل میں سرگرم رہتے تھے موسیٰ نے یہاں بہت لڑائیاں لڑی اور پیاروں محبت اور بھائی چارے کے حربے بھی استعمال کیے تھے اس دور میں بربر گرفتار بھی ہوئے اور ان میں سے باسکو آلہ حکام نے غلاموں یا ملازموں کی طور پر رکھ لیا موسیٰ کو ایک نوجوان بربر اتنا اچھا لگا کے اسے اپنے پاس رکھ لیا اس کی حیثیت غلام جیسی تھی موسیٰ نے اس کی باتیں سنی اور اسے کام کرتے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان کوئی عام سی نسل کا بربر نہیں اس کے بال سرقی مائل اور چہرے کا رنگ کھلتا ہوا سا تھا ایک روز موسیٰ نے اس سے اس کے باپ دادا کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ڈنڈال کی نسل سے ہے ڈنڈال بربروں کا ایک ایسا قبیلہ تھا جو دوسرے قبائل سے ہر لحاظ سے برتر تھا موسیٰ کا یہ غلام غلام زہانت کے لحاظ سے یقیناً برتر تھا اور اس کی زیادہ تر دلچسپی اسکری مشاغل میں تھی گھڑ سواری میں وہ مہارت رکھتا تھا تیراندازی اور تیغزنی میں وہ طاق تھا بربروں کے باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے جب موسیٰ فوج لے کر جایا کرتا تو یہ غلام اس کے ساتھ ہوتا تھا سیوستہ کے محاصرے میں بھی وہ موسیٰ کے ساتھ گیا تھا موسیٰ نے دیکھا کہ یہ غلام صرف خدمتگار نہیں یہ تو کبھی کبھی موسیٰ کو جنگی چالوں کے مشورے دیا کرتا تھا اس نے عربی زبان مادری زبان کی طرح بولنی شروع کر دی تھی موسیٰ نے اسے آزاد فوج میں ایک عہدہ دے دیا اور دیکھا کہ اس میں قیادت کے بلکہ جاریحانہ قیادت کے اوصاف پائے جاتے ہیں موسیٰ نے میدان میں آزمایا اور ایک دستے کا کمانڈر بنا دیا پھر تھوڑے ہی عرصے بعد وہ نائب سالاری کے عہدے تک جا پہنچا اس نے اس سے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور موسیٰ نے اس کا نام تاریخ اور اس کے باپ کا نام زیاد رکھا تھا اب جب اندلس پر حملے کی قیادت کا مسئلہ موسیٰ کے سامنے آیا تو موسیٰ کی نظر بار بار اس آزاد کیے ہوئے غلام تاریخ من زیاد پر ہی جار رکتی تھی اس میں موسیٰ کو سب سے بڑی خوبی یہ نظر آتی تھی کہ وہ جارح سالار تھا صرف پیش قدمی کا قائل تھا پسپائی کے لفظ سے ہی جیسے نا آشنا تھا موسیٰ نے اسے بلایا اور بتایا کہ اندلس پر حملے کی قیادت کے لیے اسے منتخب کیا گیا ہے یہ ہے اندلس کا نقشہ موسیٰ نے اس کا امتحان لینے کے لیے نقشہ اس کے آگے پھیلا دیا تم کس طرح اس ملک پر حملہ کروگی یہ ذہن میں رکھو کہ تمہارے لشکر کی تیداد زیادہ سے زیادہ سات ہزار ہوگی کم ہو سکتی ہے زیادہ نہیں تاریخ بن زیاد نے نقشہ تہ کر کے الگ رکھ دیا محترم امیر تاریخ نے کہا میں اس اہد اور اس اصول پر اندلس کے ساحل پر لشکر اتاروں گا کہ پیش قدمی ہوگی اور پسپائی کی کوئی سوچے گا ہی نہیں فتح یا موت موسیٰ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آگئی قیروان امارت مصر اور افریقہ کا دار الامارت یعنی مرکزی شہر تھا سپہ سالار کا انتقاب ہوتے ہی قیروان شہر میں تیروں کمان برچیاں اور دیگر ہتھیار بننے لگے سب سے زیادہ تیر بنائے جا رہے تھے اور پھینکنے والی برچیاں بھی تھی موسیٰ بن نسویر نے حکم دیا تھا کہ تیروں اور پھینکنے والی برچیوں کا اتنا زیادہ زخیرہ ساتھ لیا جائے کہ اندلس سے یہ پیغم نہ آئے کہ یہ ہتھیار ختم ہو گئے ہیں درمیان میں سمندر حائل تھا دشمن رسط کا راستہ مزدود کر سکتا تھا تاریخ بن زیاد نے اپنے ساتھ جانے والی فوج کی ٹریننگ شروع کر دی اس نے جولین سے پوچھ لیا تھا کہ اندلس کے وہ علاقے کیسے ہیں جن میں لڑائیاں ہوں گی جولین نے اسے ایک ایک تفصیل بتائی تھی اندلس شمالی افریقہ سے بہت مختلف تھا سرسبز و شاداب پہاڑیاں ندیاں دریاں وغیرہ تاریخ اپنی فوج کو اندلس کی سرزمین ان کے قد وقال کے مطابق ٹریننگ دے رہا تھا آخر کوش کا دن عام پہنچا تاریخ بن زیاد کو جو لشکر دیا گیا اس کی تیداد سات ہزار تھی اس تیداد میں چند سو سوار بھی شامل تھے یہ تمام لشکر بربروں کا تھا جولین نے انہیں چار بڑے جنگی جہاز اور اپنے ملہ اور جہازران دیئے تھے یہ جہاز اتنے بڑے تھے کہ ان میں سات ہزار آدمی اور گھوڑے آسانی سے سما گئے تھے امیر محترم تاریخ بن زیاد جب موسیٰ بن نسیر سے ہاتھ ملا کر رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا آپ تک صرف فتح کا مجدہ پہنچے گا یہ نہ بھولنا ابن زیاد موسیٰ نے کہا کہ دشمن کی تیداد ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے ہمارے دشمن کی تیداد ہر جنگ میں ہم سے کئی گناہ زیادہ تھی تاریخ بن زیاد نے کہا میں آپ کو ایک بشارت سنانا چاہتا ہوں میں نے گزشتا رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے کہ ہمت اور استقلال کا دامن نہ چھوڑنا فتح تمہاری ہوگی تاریخ کا یہ خواب عیسائی مورقوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خواب کسی مسلمان تاریخ نویس کے دماغ کی اختیرہ نہیں جب جہازوں نے لنگر اٹھائے تو ساحل پر موجود ہزاروں مردوں اور عورتوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے پھر یہ ہاتھ بلند ہو کر ہلنے لگے جہازوں کے بادبانوں کے دامن ہوا سے بھر گئے اور جہاز دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے ان سات ہزار مجاہدین میں سے بیشتر کو اندلس میں ہی دفن ہونا تھا وہ اللہ کا پیغام سمندر پار پہنچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے تاریخ نو جلائی سات سو گیارہ عیسوی تھی جب تمام لشکر جہازوں سے اتر گیا تو تاریخ بن زیاد نے لشکر کو فوجی ترتیب میں کھڑا کر دیا جہازوں کے ملاہوں کو اس نے الگ کھڑا کر دیا تاریخ خود گھوڑے پر سوار ذرا بلند جگہ پر کھڑا تھا چاروں جہازوں کو آگ لگا دو تاریخ نے ملاہوں کو حکم دیا ملاہ حیران و پریشان اس کا مو دیکھنے لگے جہازوں سے لشکر اتر آیا ہے تاریخ نے کہا سامان بھی اتر لیا گیا ہے جہازوں کو جلا دو ایسا حکم وہی سالار دے سکتا تھا جس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو بربروں تاریخ نے اپنے بربر لشکر سے کہا جہازوں کو آگ لگا دو ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے بربروں نے چاروں جہازوں کو آگ لگا دی شولے جہازوں کے بادبانوں مسطولوں اور لکڑی کے ڈھانچوں کو چاٹ رہے تھے پٹاکے سے چل رہے تھے دھوا انتلس کے آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا تاریخ کی گرجدار آواز سنائی دی لشکر اس کی طرف متوجہ ہوا تاریخ لشکر سے مقاتب ہوا اس کی آواز میں بجلی کی گرج اور کڑک تھی وہ بربر تھا پورا لشکر بربر تھا لیکن تاریخ بن زیاد نے لشکر سے بربر زبان کے بجائے عربی میں خطاب کیا اس کا یہ خطاب آج تک تاریخ کے دامان میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا اے جوامردوں اب پسپائی اور فرار کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تمہارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے نہ ادھر بھاگ سکتے ہو نہ ادھر اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ سبر حمد اور استقلال سے کام لو یاد رکھو کہ اس ملک میں تمہاری مثال کنجوس کے دسترخوان پر یتیم جیسی ہے تمہاری ذرا سی بزدلی تمہارا نام و نشان مٹا دے گی تمہارے دشمن کے پاس لشکر بہت زیادہ اور ہتیار بھی زیادہ ہیں دشمن کے پاس رسط کے حصول کے بہت سے ذریعے ہیں تمہارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں اگر تم نے شجاعت سے کام نہ لیا تو تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی تمہاری برطری مٹ جائے گی اپنی آن اور اپنی عزت کا تحفظ کرو اور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو اس کی طاقت کو تباہ کر دو میں تمہیں کسی ایسی چیز سے نہیں ڈرا رہا جس کے سامنے میں خود نہ جاؤں میں تمہیں ایسی جگہ لڑنے پر نہیں اکسا رہا جہاں میں خود نہ لڑوں میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم ثابت قدم رہے تو اس ملک کی دولت اور عظمت تمہارے قدموں پر ہوگی تم نے صعوبت برداشت کی تو اس ملک کی ہر شئے کے مالک تم ہوگے امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک نے اس کام کے لئے تم جیسے بہتروں کو منتخب کیا ہے کہ یہاں کے بادشاہوں کے داماد بن جاؤ اور یہاں کی حسین و جمیل عورتوں کے خاون بن جاؤ اگر تم نے اس ملک کے شہسواروں کو مقابلے میں گرا دیا تو اللہ کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یہاں بھی مقبول اور روان دواں ہو جائیں گے دل میں بٹھالو کہ میں تمہیں جس طرف لے جا رہا ہوں اس طرف جانے والا پہلا شخص میں ہوں گا لڑائی میں سب سے پہلے اٹھنے والی تلوار میری ہوگی اگر میں مارا جاؤں تو تم اقل اور دانش والے ہو کسی اور کو سپہ سالار بنا لینا مگر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی سے مو نہ موڑنا اور یہ ملک فتح ہونے تک چائن سے نہ بیٹنا یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ چار اتنے بڑے بحری جہاز جن میں سات ہزار نفری کا لشکر رسد اور گھوڑوں سمیت سما سکتا ہو جل رہے ہوں اور ان کے شولے دور دور تک نظر نہ آئیں تاریخ بن زیاد کے حکم پر چاروں جہازوں کو آگ لگا دی گئی تو فوراں ہی شولے بلند ہونے لگے اور اوپر ہی اوپر اٹھتے چلے گئے دھویں کے بادل تو جیسے آسمان تک جا پہنچے ہوں قریب بھی ماہگیروں اور ملاہوں کی ایک بستی تھی وہ دیکھو بستی میں ایک آواز بلند ہوئی کسی تاجر کے جہاز کو آگ لگ گئی ہے لگتا ہے سمندر کو آگ لگ گئی ہے ایک بڑھے ماہگیر نے کہا چلو دھوڑو ایک جوان سال ملاہ نے کہا یہ باہر کے کسی تاجر کا مال جل رہا ہے دھوڑو کچھ ہمارے ہاتھ بھی لگ جائے گا بستی کے تمام لوگ عورتیں اور بچے بھی ساحل کی طرف دوڑ پڑے اس وقت تاریخ بن زیاد لشکر سے خطاب کر رہا تھا بستی کے لوگ قریب آئے تو لشکر کو دیکھ کر رک گئے کچھ اور لوگ بھی آگئے انہوں نے بھی دور سے شولے دیکھے تھے مغیس الرومی لشکر کے اسی پہلو میں کھڑا تھا جس پہلو میں تماشائیوں کا حجوم آیا تھا مغیس نے اپنے گھوڑ سواروں کو حکم دیا گئے ان تماشائیوں کو گھیرے میں لے لیں اور کسی بچے کو بھی واپس نہ جانے دیں گھوڑے دوڑ پڑے تماشائیوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں بھی تھی وہ چیختی چلاتی بھاگنے لگیں بچوں کی چیخت و بکار الگ تھی مردوں نے عورتوں اور بچوں کو اپنے گھیرے میں اور گھوڑ سواروں نے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا ان سب کو ہانگ کر ایک طرف لے گئے تاریخ بن زیاد کا خطاب قتم ہو چکا تھا مغیس رومی گھوڑا دوڑاتا تاریخ کے سامنے جا رکا میں جانتا ہوں تو نے انہیں کیوں روکا ہے تاریخ نے مغیس سے کہا انہیں جانے دیتے تو ان سے ان لسیوں کو ہماری آمد کا پتا چل جاتا ہم انہیں بے خبری میں لینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو یہیں روکے رکھو ہم آگے نکل جائیں گے تو انہیں چھوڑنا اور دیکھو مغیس کسی عورت کے ساتھ کوئی بتتمیزی نہ ہو ہاں ابن زیاد مغیس نے کہا میں ان غریب لوگوں کے دلوں سے خوف اتار دیتا ہوں تم نہیں جانتے یہ ان لس کی مظلوم مخلوق ہے میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ یہ لوگ ہمارے مددگار بن جائیں گے میں ان سے معلوم کروں گا کہ یہاں کی فوج کہاں ہے مغیس رومی گوت خوم سے تھا اور یہودی ماں باپ کا بیٹا تھا کچھ عرصہ پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اس میں یہودیوں والے خسائل نہیں تھے یہودی نام ہے فتنہ پروازی سازشگیری اور ابلیسیت کا مغیس رومی نے شاید اسی لیے اسلام قبول کر لیا تھا کہ اس کی فطرت یہودیت کو قبول نہیں کر دی تھی وہ موسیٰ بن نسیر کے دور امارت سے پہلے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گیا تھا اس میں قیادت کے جو جوہر تھے ان کی بدولت اس نے بڑی تیزی سے فوج میں اہدداری اور پھر سالاری کا رتبہ حاصل کر لیا تھا شمالی افریقہ میں بربر قبائل سے جو آخری اور فیس لکن لڑائی لڑی گئی تھی اس میں مغیس نے نمائن کردار ادا کیا تھا تاریخ اس فتح کا سہرہ مغیس کے سر بانتی ہے تاریخ میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مغیس اندلس کا رہنے والا تھا مغیس روکے ہوئے تماشائیوں کے پاس چلا گیا اے فوجوں کے سردار ایک بڑے ملہنی جس کا سر اور دونوں ہاتھ ضعیف العمر کی وجہ سے راشا گیر تھے مغیس رومی کے گھوڑے کے قریب آ کر کہا تم کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں سے بھی آئے ہو مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی غریب کی عزت کو اتنا ارزان سمجھتے ہو میں جانتا ہوں تم ابھی حکم دوگے کہ آدمیوں کو قید کر لو اور جوان عورتوں کو الگ کر لو کیا تم ہم پر رحم نہیں کروگی ہم تو اس لئے دوڑے آئے تھے کہ تمہارے ایک جہاز کو آگ لگی تو باقی تین نے بھی آگ پکڑ لی ہے تو تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی مت ڈرو ہم سے مغیس رومی نے کہا اپنے جہازوں کو ہم نے خود آگ لگائی ہے پھر ہم تم سے اور زیادہ ڈریں گے بڑھے ملہ نے کہا تم قضاق ہو دوسروں کے جہاز لے آئے ہو اور انہیں جلا دیا ہے اپنے جہاز کون چلاتا ہے ہمیں قضاق ہی کہلو مغیس نے کہا لیکن تمہاری کسی لڑکی اور کسی عورت کو ہمارا کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگائے گا مان لیا بڑے ملہ نے کہا لیکن یہ سن لو شاید تمہیں ہم پر رحم آ جائے ہماری عزت کے سب سے بڑے لٹیرے یہاں کے فوجی ہیں ہمارے اپنے ملک کے فوجی جب کبھی ادھر آتے ہیں تو ہماری دو تین جوان لڑکیوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اگلے روز واپس بھیجتے ہیں اب تمہاری عزت محفوظ ہو گئی ہے مغیس رومی نے کہا پھر ہمارے اردگرد یہ گھوڑ سوار کیوں کھڑے کر دیئے ہیں اس لیے کہ تم اپنی فوج کو پہلے ہی اطلاع نہ کر دو کہ باہر سے کوئی فوج آئی ہے مغیس رومی نے کہا ہم آگے نکل جائیں گے تو تم سب اپنے گھروں کو چلے جانا کیا تمہاری فوج یہاں قریب ہی کہیں موجود ہے اس بوڑھے کے پاس چندور ماہیگیر اور ملہ بھی آ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک اور بوڑھا آگے ہوا تم اس سمندری لشکر کے سردار معلوم ہوتے ہو دوسرے بوڑھے نے کہا تم نے ہماری عزت کی زمانت دی ہے تو ہم تمہیں یہاں کی فوج سے بچانے کی زمانت دیتے ہیں ہماری فوج یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے اس بوڑھے نے مغیس رومی کو بتایا کہ اس علاقے میں کئی جگہوں پر فوجی چوکیاں ہیں قریب ترین چوکی کم و بیش چھے میل دور تھی جو اس فوج کے جرنل کا ہیٹکوارٹر تھا ان تمام چوکیوں میں جو فوج تھی تیداد آٹھ اور دس ہزار کے درمیان تھی جرنل کا نام تھیوڈو سیر تھا جسے تاریخ میں ایک تجربے کار اور جارح جرنل تسلم کیا گیا ہے تاریخ بن زیاد کی یہ توقع کہ اندلس کی ساحلی فوج کو اس کی آمد کا پتا نہیں چلے گا اور وہ دشمن کو بے قبری میں دبوچ لے گا محس ابس تھی جس وقت مغیس رومی ماہیگیروں اور ملاہوں کو تسلیعہ دے رہا تھا کہ ان کی عورتوں کو نہیں چھیڑا جائے گا اس وقت اندلس کی فوج کا ایک آدمی اپنے جرنل تھیوڈو سیر کو حیرت زدگی کے عالم میں بتا رہا تھا کہ ایک فوج ساحل پر اتری ہے یہ آدمی اس چٹان پر موجود تھا جو اس وقت لائنز راک کہلاتی تھی پھر اسے جبلت تاریخ کا نام دیا گیا اور جو آج تک اسی نام سے جانی پہچانی جاتی ہے میں نے چار جہاز سیوستہ کی طرف آتے دیکھی اس فوجی نے تھیوڈو سیر کو تمام تر تفصیل بتا کر کہا ان میں سے لشکر اترا گھوڑے اتارے گئے سمان اترا گیا اور ان لوگوں نے جہاز کو آگ لگا دی آگ لگا دی تھیوڈو سیر نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا میں نے خود جہازوں کو جلتے دیکھا ہے ان لسی فوجی نے کہا یہ فوج ہے تیدہ دس ہزار سے کچھ کم ہی لگتی ہے اگر یہ فوج ہے تو کوئی بڑی ہی خطرناک فوج ہے تھیوڈو میر نے کہا یہ باگلوں کی فوج لگتی ہے اپنے جہاز باگل ہی جلا سکتے ہیں تھیوڈو میر نے فورا تمام چوکیوں کی طرف گھوڑ سوار قاسد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام نفری پیادے اور سوار اس کی چوکی پر فورا پہنچ جائیں اور جنگی سازو سامان اپنے ساتھ لائیں اس کے پاس جو فوج تھی فورا ہی جمع ہو گئی اس کی تیدہ پندرہ ہزار کے قریب تھی جس میں کم و بیش ایک ہزار گھوڑ سوار تھی سازو سامان اور اسلحہ کے لحاظ سے یہ فوج تاریخ بن زیاد کی فوج سے برتر تھی اس فوج کو سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل تھا کہ وہ اپنے ملک میں تھی جہاں اسے فورا رسد اور کمک مل سکتی تھی یہ فوج مہیم زیراح پوش تھی تاریخ بن زیاد کی فوج کی تیدہ سات ہزار تھی جس میں گھوڑ سوار صرف تین سو تھے اس فوج میں ایک بھی زیراح پوش نہیں تھا مسلمانوں کے ہتھیار روایتی تھے ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اجنبی ملک میں تھے جہاں کی زمین بھی ان کی دشمن آسمان بھی ان کا دشمن اور وہاں کا بچہ بچہ ان کا دشمن تھا انہیں کہیں سے بھی رسد نہیں مل سکتی تھی کمک کو بھی دور ہی سے آنا تھا درمیان میں بارہ میل سمندر حائل تھا چار جہاز ابھی تک جل رہے تھے تاریخ بن زیاد کے ساتھ ویٹیزہ کا بھائی اوپاس اور جولین بھی آئے ہوئے تھے یہ دونوں اس کے گائٹ تھے انہوں نے اندلس کے چپے چپے سے واقف تھے تاریخ بن زیاد ان دونوں کو اپنے ساتھ بٹھائے پوچھ رہا تھا کہ اندلس میں یہاں سے آگے کیا ہے اور قلابن شہر اور قضبے کہاں کہاں اور ان کے فاصلے کتنے ہیں اوپاس اور جولین اسے باریک سے باریک تفصیل بتا رہے تھے ہمارا پہلا مقابلہ ساحلی فوج سے ہوگا جولین نے کہا اگر یہ فوج قبل از وقت اکھٹی ہو گئی تو ہمارے لئے مشکل پیدا ہو جائے گی اس فوج کی تعداد ہم سے زیادہ بھی ہے اور ان کے ہتھیار بھی بہتر ہیں لیکن اس فوج کو ہماری آمد کی خبر نہیں ہوئی ہم ہر ایک چوکی کو الگ الگ ختم کر دیں گے اس وقت مسلمانوں کی یہ ساتھ ہزار فوج جہازوں سے اتارا ہوا اپنا سامان سمحال چکی تھی اور اب اپنے آپ کو پیش قدمی کے لئے تیار کر رہی تھی تاریخ بن زیاد نے حکم دیا تھا کہ یہاں تھوڑے سے وقت کے لئے پڑاؤ ہوگا خیمے نہیں لگائے جائیں گے ایک گھڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا اور تاریخ بن زیاد جولین اور اوپاس کے پاس آ کر رکا سوار گھوڑے سے کودا اور دوڑتا ہوا آگے آیا فوراں تیار ہو جاؤ اس نے حامتی کامتی آواز میں کہا اندلس کی فوج کو ہماری آمد کی خبر مل گئی ہے چوکیوں کی تمام فوج اکھٹی ہو گئی ہے فاصلہ زیادہ نہیں ابھی پہنچ جائے گی یہ کون ہے تاریخ بن زیاد نے پوچھا بربر تو نہیں یہ میرا آدمی ہے جولین نے کہا اس کا نام ہنری ہے جولین نے ہنری سے پوچھا تم یہاں کیسے آگئے میں آنا چاہتا تھا ہنری نے جواب دیا جب فوج اور گھوڑے جہازوں پر سوار ہو رہے تھے تو میں مسلمانوں کا لباس پہن کر آیا اور گھوڑوں والے جہاز میں سوار ہو گیا یہاں آ کر دیکھا کہ فوج جہازوں سے اتر کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی ہے اور اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جس طرف یہاں کی فوج ہمارا راستہ روکے کھڑی ہے میں اس علاقے سے واقف ہوں میں آگے چلا گیا گھوڑا پیچھے چھوڑا اور چھپتا چھپاتا آگے چلا گیا مجھے وہ فوج نظر آ گئی میں یہی دیکھنے گیا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ تاریخ بن زیاد جیسا سپہ سالار اتنی ضروری بات نظر انداز کر دیتا لیکن وہ بھی آگے کے علاقے اور دفاعی انتظامات کے متعلق تفصیلات معلوم کر رہا تھا مغیس رومی نے ماہیگیروں اور ملہوں سے انتلس کے ساحلی فوج کے متعلق جو معلومات لی تھی وہ اس نے تاریخ کے آگے رکھ دی تھی تاریخ بن زیاد نے نوجوان ہنری کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا یہ وہی ہنری تھا جسے فلورینڈا دلو جان سے چاہتی تھی اور وہ فلورینڈا کے پیچھے تلیتا چلا جا اور وہ فلورینڈا کے پیچھے تلیتا چلا گیا تھا شاہ انلس روڈریک نے فلورینڈا کو بے آبرو کر دیا تو ہنری تلیتا سے شاہی استبل کا گھوڑا چوری کر کے بھاگا اور سیوستہ پہنچ کر فلورینڈا کے باپ جولین کو اطلاع دی تھی کچھ عرصہ پہلے موسیٰ بن نسیر نے جولین کی وفادری اور دیانتداری کا امتحان لینے کے لیے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی فوج سے انلس کے کسی علاقے پر حملہ کرے تو جولین نے یہ شرط قبول کر لی تھی وہ اپنی فوج لے کر چلا تھا تو فلورینڈا اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی وہ اپنی بے عزتی کا انتقام اپنے ہاتھوں لینے کو بیتاب تھی لیکن جولین نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا پھر تاریخ بن زیاد کی فوج انلس کو روانہ ہونے لگی جولین اور اوپاس ساتھ جا رہے تھے فلورینڈا کو معلوم تھا کہ جولین اسے ساتھ نہیں لے جائے گا اس نے ہنری سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ جانا چاہتی ہے ہنری کو بھی اس فوج کے ساتھ نہیں لے جایا جا رہا تھا اس کا مسلمانوں کی فوج کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا اگر جولین کی فوج بھی جا رہی ہوتی تو ہنری ساتھ جا سکتا تھا اس کا باپ شاہی استول کا بڑا افسر تھا تم مجھے مسلمانوں کا لباس لا دو فلورینڈا نے ہنری سے کہا تھا میں یہ پہن کر جہاز میں سوار ہو جاؤں گی میں اپنے ہاتھوں راڈری سے انتقام لوں گی ہنری اسے رکتا رہا مگر وہ اور زیادہ جذباتی ہو گئی ہنری کو خطرہ نظر آنے لگا کہ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے وہ کر کے بھی دکھا دے گی فلورا ہنری نے اسے کہا تھا میں تمہارے جذبات کا اندازہ کر سکتا ہوں لیکن تم نے ایک پہلو پر غور نہیں کیا تم نے اپنے آپ کو یہ یقین کیسے دلایا ہے کہ تم راڈرک تک پہن جاؤ گی اور اپنے ہاتھوں اسے قتل کر دو گی میں مسلمانوں کے مردانہ لباس میں ہوں گی جذبات سے نہیں اقل سے سوچو فلورا ہنری نے کہا تم زخمی ہو سکتی ہو قتل بھی ہو سکتی ہو اور اگر تم زندہ پکڑی گئی تو تم خود سمجھ سکتی ہو کہ راڈرک کے فوجی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور تمہارے ساتھ ہوگا یہی پھر کس کس سے اپنی عبرو ریزی کا انتقام لوگی فلورنڈا چپ ہو گئی جیسے وہ بات سمجھ گئی ہو پھر یوں کرو ہنری اس نے کہا تھا تم جاؤ اور راڈرک کو اپنے ہاتھوں قتل کرو میں تمہاری امانت تھی اس نے اس میں خیانت کی ہے میری اسمت کے میری روح کے مالک تم ہو اس بدبخت راڈرک نے میری روح کو بھی ناپاک کر دیا ہے کہو ہنری میرا سینہ ٹھنڈا کر دوگے کروں گا ہنری نے کہا میں تمہاری بے عزتی کا انتقام لوں گا اس نے فلورنڈا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے چومیں پھر اپنے سینے پر رکھ کر کہا تمہاری محبت کی قسم راڈرک میرے ہاتھوں مرے گا ایک وعدہ اور کرو فلورنڈا نے کہا راڈرک کا سر کاٹ کر یہاں لاؤگے میں اس کے سر کو آوارہ کتوں کے آگے پھینکوں گی وعدہ ہنری نے کہا میں اس کا سر لے آؤں گا حسین و جمل اور نوجوان فلورنڈا نے اتنے بڑے ملک کے بادشاہ کو ٹھکرا دیا اور شاہی استبل کے ایک ملازم کو دل دے دیا تھا ہنری دھوکے میں ایک جہاز پر سوار ہو گیا اور انڈلس پہنچ گیا تھا اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی فوج سے الگ کر لیا تھا اسی لیے وہ آگے چلا گیا تھا تاریخ بن زیاد کی فوج کی روانگی کے بعد فلورنڈا کا روز مرہ کا معمول بن گیا تھا کہ صبح اور شام عبادتگاہ میں چلی جاتی اور عبادت کر کے دو ہی دعائیں مانگتی تھی ایک یہ کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو اور دوسری یہ کہ ہنری روڈری کا سر لے کر زندہ واپس آ جائے تاریخ بن زیاد نے اس اطلاع پر کہ انڈلس کی فوج اکھٹی ہو چکی ہے اپنی فوج کو فوراں تیاری کا حکم دے دیا وہ دورتا ہوا جبل التاریخ پر چڑ گیا اور اپنے سامنے اور دائیں بائیں زمین کا جائزہ لینے لگا اس کے ساتھ مغیز رومی کے علاوہ دوسرا تجربے کار سالار ابو ضروع تریف بن مالک تھا وہ اپنی پسند کا میدان جنگ منتخب کر رہا تھا اس نے ایک ایسے علاقے کی طرف اشارہ کیا جہاں انچی ٹیکریان تھی ان پر سبزہ تھا اور درخت بھی تمام گھر سواروں کو ان ٹیکریوں کے اندر بھیز دو تاریخ نے اپنے سالاروں سے کہا سواروں کے کمانڈروں سے کہو کہ سوار گھوڑوں پر سوار اور اشارے کے منتظر رہیں اس نے سالاروں کو اپنی فوج کی ترتیب اور تقسیم سمجھائی اور ہدایات دی پھر وہ چٹان سے اتر آیا جن ماہگیروں اور ملاہوں کو روک لیا گیا تھا انہی یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور باہر نہ نکلیں تیر انداز دستے کے کمانڈر کو اس نے خصوصی احکام دیئے اتنے میں اطلاع ملی کے اندلس کی فوج آ رہی ہے تاریخ بن زیاد اپنے ساتھ چند ایک دستے لیے آگے چلا گیا تھا ادھر سے تھیوڈو میر آگے آ گیا وہ محافظوں کے نرغے میں تھا محافظ آلہ نسل کے جنگی گھوڑوں پر سوار تھے تم کون لوگ ہو کہاں سے آئے ہو تھیوڈو میر نے بلند آواز سے پوچھا یہاں کیا لینے آئے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے تاریخ نے پوچھا تاریخ کو بتایا گیا تہرو ابن زیاد جولین نے کہا اسے میں جواب دوں گا جولین اپنا گھوڑا آگے لے گیا اور تھیوڈو میر کے جواب میں بلند آواز سے بولا پوچھتے ہو کیا لینے آئے ہیں ہم اندلس لینے آئے ہیں اوہ نمک حرام تھیوڈو میر نے للکار کر کہا تو ہمارا باج گزار اور ہمارے ملک پر حملہ کرنے آیا ہے یہ کن لوگوں کو ساتھ لیا ہے یہ تیری اپنی فوج نہیں تو پہلے یہاں لوٹ مار کر گیا ہے اس لیے تو سمجھتا ہے کہ اب بھی زندہ واپس چلا جائے گا ہوش میں آ اور جنگلیوں کے اس لشکر کو واپس لے جا میری فوج دیکھ تیرے پاس تو گھوڑ سوار بھی نہیں میرے لشکر کو دیکھ تیرے لشکر سے دگنا ہے تاریخ بن زیاد کو اس کی زبن میں بتایا گیا کہ تیوڈومیر اور جولین میں کیا باتیں ہوئی ہیں تاریخ نے تبلے جنگ بجانے کا حکم دے دیا تبل بج اٹھے اور تاریخ نے اپنے دستوں کو حملے کا اشارہ دے دیا تیوڈومیر اس گھمن میں مبتلا تھا کہ اس کے پاس مسلمانوں سے دگنی فوج اور ایک ہزار گھوڑے ہیں پیادہ مسلمان ناراج تکبیر کے ساتھ آگے بڑھنے لگے تیوڈومیر اپنے محافظوں کے ساتھ پیچھے چلا گیا اسے خود لڑنے کی ضرورت نہیں تھی اسے فتح کا یقین تھا ادھر تاریخ بن زیاد اپنے حملہ آور دستوں کے ساتھ سب سے آگے تھا تیوڈومیر نے اپنے ایک ہزار گھوڑ سوار پیادوں کے پیچھے رکھے ہوئے تھے دونوں طرف کے دستوں کا تصادم ہوا مسلمانوں کو معلوم تھا کہ ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جہاز جلا دیے گئے تھے ان کے سپے سالار تاریخ بن زیاد کے خطاب نے ان میں نئی روح پھونگ دی تھی تاریخ نے ان دو تین دستوں سے حملہ بڑا ہی شدید کیا تھا کچھ ہی دیر بعد تاریخ پیچھے ہٹنے لگا اس کے ماتحت کمانڈروں نے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا انہیں زندہ نہ جانے دینا لڑائی کے قیامت قیز ہنگامے میں تیوڈومیر کی للکار بلند ہوئی یہ بھاگ رہے ہیں بھاگ کے نہ جائیں ہر ایک کو کٹ دو ان کے پیچھے جاؤ تاریخ بن زیاد نے اپنے دستوں کو اور تیزی سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا اسی تیزی سے دشمن کے دستے پسپا ہوتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے آئے تاریخ نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا درمیان والے حصے کو اس نے اپنی کمان میں رکھا تھا اسی سے اس نے حملہ کیا تھا اور ان دستوں کے ساتھ وہ پسپا ہو رہا تھا پسپائی تیز ہو گئی نارے خاموش ہو گئے اور مسلمان ایسی جگہ آ گئے جہاں گھنے درختوں کی بہتات تھی اور ایک طرف لمبی ٹیکری تھی اندلس کے دستے جب ان درختوں کے نیچے آئے تو ہر درخت کی گھنی شاقوں سے ان پر تیروں کا مہم برس پڑا مسلمان تیر انداز ٹیکری پر بھی چھپے ہوئے تھے انہوں نے بھی دشمن پر تیر برسانے شروع کر دیئے اندلس کے ان دستوں میں پیادوں کے ساتھ گھڑ سوار بھی تھے تیر انداز بہت قریب سے تیر چلا رہے تھے اس لیے کوئی تیر زائے نہیں ہو رہا تھا اور تیر جسم میں دور اندر تک چلا جاتا تھا یہی وہ خصوصی ہدایات تھی جو تاریخ نے اندلس کی فوج کی آمد سے پہلے تیر انداز دستوں کے کمانڈروں کو دی تھی دشمن کے آنے سے پہلے ہی تیر اندازوں کو درختوں اور ٹیکری پر چڑھا دیا گیا تھا اور تاریخ کی پسپائی کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کو تیر اندازوں کے جال ملایا جائے یہ چال کامیاب رہی اعلان کر دو کہ دشمن کے گھوڑوں کو تیر نہ لگے تاریخ بن زیاد نے حکم دیا ہمیں گھوڑوں کی ضرورت ہے دشمن کا کوئی سوار زندہ نہ جائے بڑی بلند آواز سے یہ اعلان ہونے لگا تیوڈو میر اپنے ان پیادہ اور سوار دستوں کا انجام دیکھ رہا تھا اس کے پاس ابھی بہت فوج تھی ادھر مسلمانوں کی فوج کے دو حصے ایک دائیں دوسرا بائیں کھڑے تھی تیوڈو میر نے ایک ہی بار ان دونوں حصوں پر حملے کا حکم دے دیا تاریخ کی پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق یہ دونوں حصے اور زیادہ دائیں اور بائیں چلے گئے تاکہ دشمن کی فوج اور زیادہ بکھر جائے بربر مسلمان بڑے خونخوار جنگجو تھے لڑنا مرنا اور مارنا ان کا مشغلہ تھا اسلام نے انہیں لڑنے کا نیا ہی جذبہ اور ایک مقصد دے دیا تھا اب تو ان کے لڑنے کے انداز ہی کچھ اور تھے پہلے وہ اپنے اپنی قبلے کے نام پر لڑا کرتے تھے خود عیسائی مورخوں نے لکھا ہے کہ انڈلس کی فوج میں لڑنے کا وہ جذبہ نہیں تھا جو مسلمانوں میں تھا انڈلس کے فوجی اپنے آپ کو بادشاہ کے ملازم سمجھتے اور تنخواہ کے لیے لڑتے اور تنخواہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے بڑے پادری بھی شاہی خاندان کے افراد عمرہ اور وزراء کی طرح عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے انڈلس میں یہودی خاصی تعداد میں آباد تھے لیکن عیسائیوں نے انہیں غلام بنا کر رکھا تھا یہودیوں کی لڑکیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں تھی کوئی نوجوان اور خوبصورت یہودی لڑکی نظر آتی پادری کے حکم سے اسے گرجے کی ملکیت میں دے دیا جاتا بتایا یہ جاتا کہ اس لڑکی کو نن بنایا جائے گا لیکن اسے پادری اپنی کنیز بنا لیتا تھا اوپر کے طبقے اور مذہبی پیشواؤں کے اس کردار کے اثرات فوج میں بھی پائے جاتے تھے ملہوں اور ماہیگیروں نے سالر مقایس رومی کو بتایا تھا کہ ان کے ملک کے فوجی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں تو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں مسلمانوں نے انڈلس کے لشکر کا حملہ جذبے اور اپنی روایات کے مطابق لوکا وہ تیداد میں قلیل تھے لیکن لڑنے کے جذبے سے سرشار تھے تھیوڈو میر کو توقع تھی کہ اس کی اتنی زیادہ فوج ان قلیل تیداد مسلمانوں کو کٹ کر پرے پھینک دے گی لیکن اس پر اقب سے قیامت ٹوٹ پڑی ان کا بندوبست تاریخ نے پہلے ہی کر رکھا تھا بندوبست یہ تھا کہ تاریخ نے سوار دستے کو دشمن کے پہلوں میں کھڑی ٹیکریوں کے اندر چھپا دیا تھا اب جن دستوں کو اس نے حملے اور سوچی سمجھی پسپائی میں استعمال کیا تھا انہیں وہ ذرا دور کا چکر کٹ کر ٹیکریوں کی اوٹ میں سوار دستے کے پاس لے گیا سوار دستے میں صرف تین سو سوار تھے تاریخ نے سوار اور پیادہ دستوں کو حکم دیا کہ ٹیکریوں کی اوٹ میں انتہائی تیزی سے آگے نکل جائیں اور اندلس کی فوج پر اقب سے حملہ کریں تھیوڈو میر کے لیے تاریخ کی یہ چال غیر متوقع تھی اس کا خیال تھا کہ اس کا اقب محفوظ ہے تاریخ نے اقب سے حملے کی قیادت خود کی تھی اس کے دونوں سالار مغیس رومی اور ابو ذروع تریف سامنے سے اندلسی فوج سے برسرے پیکار تھے اور تاریخ کے اقبی حملے کے منتظر تھے تاریخ تین سو سواروں اور لگ بھگ دو ہزار پیادوں کے ساتھ اقب سے اندلسیوں پر جھپٹا تو پیشتر اس کے کہ ان کے جرنل تھیوڈو میر کو پتا چلتا کہ اس کی فوج پر پیچھے سے کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے اس کے کموں بیش دو ہزار آدمی کٹ چکے تھے اور ان میں سے جو مرے نہیں تھے وہ ہولناک اور کربناک چیخوں سے اپنی فوج پر دہشت تاریخ کر رہے تھے اندلسی فوج میں بھگ در بپا ہو گئی مغیس رومی اور ابو ذروع تریف نے تاریخ کے پہلے ہی بنائے ہوئے پلان کے مطابق اپنے دستوں کو اور محفوظوں کے دستوں کو بھی اندلسی فوج پر پہلے سے زیادہ شدت سے چڑھا دیا تھا اندلسی سواروں کے گھوڑوں نے اپنی فوج کے لیے الگ مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا تاریخ نے حکم دیا تھا کہ دشمن کے گھوڑوں کو زخمی نہیں کرنا گھوڑوں کو اپنی ضرورت کے لیے صحیح و سلامت پکڑنا ہے گھوڑوں کے سوار زخمی ہو ہو کر گرتے تھے تو گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے اور اپنی فوج کو رونتے پھرتے تھے تاریخ کے تیراندازوں نے اندلسیوں کے لیے اپنی ہی مسئبت کھڑی کر رکھی تھی وہ درختوں سے اترتے تھے اور قریبی درختوں پر چڑھتے تھے اور اوپر سے تیر چلاتے تھے تھیوڈو میر اپنی فوج کی بھگدڑ میں پسا جا رہا تھا اس کی ترتب بکھر گئی تھی اس کے احکام کسی کو سنائی نہیں دے رہے تھے اس کی فوج نے فرد فرد ہو کر بھاگنا شروع کر دیا تھا اور گھڑوں کے قدموں تلے کچھلا جاتا مغیس جولین نے مغیس رومی سے کہا چند ایک جامباز نکالو جو تھیوڈو میر کو زندہ پکڑ لائیں لڑائی کی صورت دیکھ رہے ہو مغیس نے کہا اس حال میں اس تک پہنچنا ممکن نہیں مجھے پانچھے بر بر دے دو اوپاس نے کہا میں اپنے محافظ دستے کے چار محافظ دیتا ہوں مغیس رومی نے اوپاس سے کہا ویٹیزہ کا بھائی اوپاس چار آدمی جو گھڑ سوار تھے ساتھ لے کر چل پڑا تھیوڈو میر ادھر تھیوڈو میر کا ایک نائب اسے کہہ رہا تھا کیا تم دشمن کے ہاتھوں مرنے کی تیاری کر رہے ہو کیا رہ گیا ہے ہمارے لئے کیا تم مجھے یہاں سے نکل بھاگنے کا مشورہ دے رہے ہو تھیوڈو میر نے اپنے نائب سے پوچھا جھنڈا لپیٹو اور نکلو نائب نے کہا آدھی فوج کٹ گئی ہے باقی بھاگ رہی ہے تھیوڈو میر سب کچھ دیکھ رہا تھا مسلمانوں کا قہر اور غضب بھی دیکھ رہا تھا مسلمانوں نے اپنے سے دگنی فوج پر دہشت تاری کی پھر اس فوج کو کٹنا شروع کر دیا خود تھیوڈو میر پر خوف تاری تھا اس کی نجات کی ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ بھاگ نکلے اس نے اس صورتحال کو قبول کر لیا اور اپنے پرچم بردار سے کہا کہ وہ پرچم لپیٹ کر نیچے کر لے لہراتا ہوا پرچم اس کی نشاندہ ہی کر رہا تھا پرچم غائب ہوتے ہی تھیوڈو میر کی باقی ماندہ فوج کا رہا سہا دمخم ختم ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میدانی جنگ میں لاشیں رہ گئیں کر رہتے ہوئے زخمی رہ گئے جن میں سے باز اٹھنے اور چلنے کی کوشش کرتے گرتے اور اپنے جسموں کو کھسٹتے تھے ان لسیوں کے گھوڑے اس بھیانک منظر سے بے نیاز ادھر ادھر ٹہل رہے تھے یا چرچک رہے تھے گھڑوں کو پکڑ لو تاریخ منزیاد نے کہا اور مال غنیمت اکھٹا کر لو تھیوڈو میر ان لس کا منجھا ہوا جرنیل فرار ہو چکا تھا کچھ دنوں بعد شاہ ان لس روڈرک اپنے جرنیل تھیوڈو میر کا پیغام پڑھ کر غصے سے آگ بگولہ ہو رہا تھا وہ اس وقت اپنے دارالحکومت تلیتا میں نہیں تھا وہ تلیتا سے کئی دنوں کی مسافت دور ایک شہر پیمپلونہ میں تھا اس علاقے میں جرنی کے کچھ لوگ آباد تھے انہوں نے ان لس کے لوگوں پر اپنا اثر اور سوخ پیدا کر کے بغاوت کرا دی تھی جو بڑی سنگین صورت اختیار کر گئی تھی مرکو نے راڈری کو جہاں عائش و عشرت اور بدی کو فروغ دینے والا بادشاہ لکھا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ میدان جنگ میں قوی سے قوی دشمن کے لیے آسمانی بجلی بن جانے والا جنگ جو تھا وہ اپنے شاہی وقار پر ذرا سی آنج بھی برداشت نہیں کرتا تھا باغیوں کے لیے وہ موت کا فرشتہ تھا اسے پیمپلونہ کے علاقے میں بغاوت کی اطلاع ملی تو اپنے کسی جرنیل کو کچھ دے کر وہاں بھیجنے کے بجائے وہ خود فوج لے کر وہاں چلا گیا باغیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن روڈرک کے قہر و غزب کو باغی برداشت نہ کر سکے روڈرک نے اس مارکے میں زندہ رہنے والے باغیوں کو بھاگنے نہ دیا ان کے لیڈر کو گرفتار کر لیا جو انلس کے باشندے نہیں تھے اس کے چند ایک ساتھی بھی پکڑے گئے اور اب صرف یہ باغی ہی نہیں تھے بلکہ ان کے گھروں کی عورتوں پر بھی اتاب نازل ہو رہا تھا باغیوں کو ایسی ظالمانہ عذیتیں دی جاتی تھی جن سے وہ جینے کے قابل نہیں رہتے تھے لیکن وہ مرتے بھی نہیں تھے روڈرک انہیں مار مار کر زندہ کرنا چاہتا تھا وہ جب بے ہوش ہو جاتے تھے تو روڈرک کے حکم سے انہیں ایک میدان میں پھینک دیا جاتا تھا اور شہر کے لوگوں کو بلا کر میدان جنگ میں کھڑا کیا جاتا اور ایک آدمی اعلان کرتا یہ باغی ہیں غدار ہیں یہ شہنشاہ انلس کے قہر سے واقف نہیں تھے ہر روز آ کر ان کا حال دیکھو اور عبرت حاصل کرو اور ڈرو شہنشاہ انلس کے اطاب سے یہ باغی ہیں یہ غدار ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ تو بہت ہی شرمناک سلوک ہو رہا تھا رات کو انہیں برہنہ کر کے روڈرک کے دربار عام میں ناچنے پر مجبور کیا جاتا تھا ساتھ ہی ساتھ انہیں کوڑے مارے جاتے تھے روڈرک وہاں موجود ہوتا تھا یہ دربار عام تھا اس لیے انتظامیہ اور فوج کے افسر بھی وہاں موجود ہوتے تھے وہ ان عورتوں کے ساتھ شرمناک خرکتیں کرتے اور قہ قہے لگاتے تھے آخر شراب میں بدمست ہو کر یہ افسر عورتوں کو اپنے اپنے ساتھ لے جاتے ایک تاریخ نویس علم کارینی ایک نوخیز لڑکی اسٹوریا کا ذکر تفصیل سے کیا ہے کہ اس کی عمر چودہ پندرہ برس تھی وہ باغیوں کے لیڈر کی بیٹی تھی اس کمسن لڑکی کو روڈرک نے اپنے لیے رکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ وہ وحشیوں جیسا سلوک کر رہا تھا پیمپلونہ میں جہاں وہ رہائش بذیر تھا وہاں سے اکثر اس لڑکی کی چیخیں سنائی دیتی تھی روڈرک باغی لیڈر سے انتہائی ظالمانہ طریقے سے انتقام لے رہا تھا شام کے بعد کا وقت تھا اس رات بھی دربار عام کا ہنگامہ تھا باغیوں کی عورتوں کو برہنہ حالت میں ناچایا جا رہا تھا کمسن اسطوریا کو روڈرک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھا رکھا تھا شراب پانی کی طرح بہر رہی تھی اتنے میں روڈرک کو اطلاع دی گئی کہ تلیتہ سے تھیوڈومیر کا قاسد آیا ہے اور فوراں ملنا چاہتا ہے روڈرک کے اشارے پر قاسد کو اندر بھلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا قاسد نے تحریری پیغام اس کے حوالے کر دیا اس نے پیغام اپنے ایک مشہر کو دے کر کہا کہ اسے پیغام پڑھ کر سنایا جائے اس نے تعلی بجائی دربار میں ایسی خاموشی تاری ہو گئی جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں شہنشاہ اندلس کی خدمت میں سلام و آداب شہنشاہ کے اس غلام نے شاہی خاندان کی آن اور ملک کے وقار کی خاطر ہر لڑائی اپنی جان کی بازی لگا کر لڑی اور جیتی ہے مشہر پیغام بلند آواز سے پڑھنے لگا جہاں کہیں باغیوں نے سر اٹھایا شاہی خاندان کا یہ غلام موت کا فرشتہ بن کر پہنچا اور باغیوں کو موت کے گھاٹ اتر دیا کوئی بتا دے کہ تھیوڈومیر نے کونسا میدان ہارا ہے مگر یہ کوئی جن اور بھوت تھے جنہوں نے میری آدھی سے زیادہ فوج ہلاک کر ڈالی اور باقی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی کیا تم صحیح پڑھ رہے ہو راڈریک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھائی لڑکی کو دھکا دے کر پوچھا آدھی فوج ماری گئی باقی بھاگ گئی کہاں کیا لکھتا ہے وہ جن اور بھوت تھے فوراں پڑھو وہ چار جہازوں میں آئے اور جہازوں سے اتر کر انہوں نے جہازوں کو آگ لگا دی مشیر پیغام پڑھنے لگا مجھے فوراں اطلاع مل گئی میں اپنی ساری فوج لے کر پہنچ گیا ان کی تعداد میری فوج سے آدھی تھی میں نے ان سب کو کٹ دینا تھا لیکن وہ ایسے طریقے سے لڑے کہ میری فوج پر دہشت تاری ہو گئی درختوں سے تیر چٹانوں سے تیر کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا ان کا ایک بھی گھوڑ سوار نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ہمارے اقب سے ناجہ نے گھوڑے کہاں سے آ گئے ان کے سواروں نے میری فوج پر ایسا حملہ کیا کہ سمحل کر پیچھے مڑنے کی محلت ہی نہ دی اس پیغام میں تھیوڈومیر نے لڑائی اور اپنی فوج کی تباہی کی تفصیل لکھی اور آخر میں اس نے یہ الفاظ لکھے جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں معلوم نہیں ہو سکا یہ کون لوگ ہیں نہ یہ پتا کہ آئے کہاں سے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں اور جو کوئی بھی ہیں بڑے ہی خونخوار اور دہشتناک ہیں ہو سکتا ہے یہ لوٹیروں کا لشکر ہو اور لوٹ مار کر کے واپس چلے جائیں لیکن انہیں یہی پر ختم کرنا ضروری ہے میری فوج پندرہ ہزار تھی اور ان کی تیداد مجھ سے آدھی تھی اب مجھے اس سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے آخری اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا باج گزار والیے سے وسطہ جولین اور ویٹیزا کا بھائی اس عجیب و غریب لشکر کے ساتھ تھے جولین روڈرک نے حیرت زدہ ہو کر گرج کر کہا اوپاس انہیں موت یہاں لائی ہے میں سمجھ گیا وہ غصے کے عالم میں ادھر ادھر لمبے ڈک بھرتا ٹہلنے لگا تھیوڈومیر بزدل نکلا میں اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دوں گا اسے یہ بھی دیکھنے کا ہوش نہیں رہا کہ حملہ آور کون تھی جولین اور اوپاس مجھ سے انتقام لینے آئے ہیں اپنی فوج کے ساتھ وہ بربروں کا لشکر لائے ہوں گے میں تھیوڈومیر کو فوج نہیں دوں گا خود جاؤں گا جولین کی بیٹی فلورینڈا کو اپنے محل میں لے آؤں گا ان بدبختوں کو معلوم نہیں کہ میں غداری کی کیا سزا دیتا ہوں روڈرک اچانک چپ ہو گیا اور اس نے باغیوں کی برہنہ آورتوں کی طرف دیکھا کل صبح باغیوں کو میدان میں چھوڑ کر ان پر گھوڑے دوڑا دو روڈرک نے حکوم دیا کچل کر مار ڈالو اور ان آورتوں کو رکھ لو یہ لڑکی یہاں کی گرجے کے پادری کے حوالے کر دو تمام آورتوں نے آہوزاری شروع کر دی دو دن آورتیں روڈرک کے قدموں میں جا گری تم نے ہمیں بہت سزا دے لی ایک آورت نے روتے ہوئے کہا اب معاف کر دو میرے باپ کے جرم کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو بچہ سلامت ایک جوان سا لڑکی نے التجا کی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا باپ در پردہ کیا کر رہا ہے مجھے گھوڑے تلے کو چل دو ایک اور آورت نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دو روڈرک نے تینوں کو تھوڑ مار مار کر وہاں سے ہٹا دیا اور ظلم کر انجلس کے بادشاہ کمسن اسطوریا نے چلا کر کہا ہمارے آدمیوں پر گھوڑے دوڑا لے ایک مجبور لڑکی کی آہ سن لے تیری بادشاہی پر بھی گھوڑے دوڑیں گے تیرا نام و نشان نہیں ملے گا تیرے اور تیری بادشاہی کے دن گینے جا چکے ہیں شاباش روڈرک نے خوشی کے لہجے میں کہا میں تعریف کرتا ہوں تیری جرت کی کہ تُو اتنے بڑے ملک کے بادشاہ سے ڈری نہیں یہاں آ لڑکی میں تجھے انعام دوں گا لڑکی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی مو سب کی طرف کر لے روڈرک نے کہا سب دیکھ لیں کہ یہ لڑکی کتنی دلیر ہے لڑکی نے روڈرک کی طرف پیٹ کر لی درباری اسے دیکھ رہے تھے روڈرک کی تلوار اس کی شاہنہ کرسی کے ساتھ رکھی تھی اس نے لپک کر تلوار نیام سے نکالی اور لڑکی کی گردن پر پیچھے سے ایسا بھرپور وار کیا کہ لڑکی کا سر کٹ کر گیرا پھر اس کا دھڑ گیرا جو کچھ دیر تڑپ کر ساکیت ہو گیا اگلی صبح باغیوں کو میدان میں لاکر ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا ایک طرف پچاس ساٹھ گھوڑ سوار کھڑے تھے اشارہ ملتے ہی گھوڑے باغیوں کی طرف دوڑ گئی باغی ان سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے ادھر شمالی افریقہ کے دارالعمارت قیروان میں امیر مصر افریقہ موسیٰ بن نسیر تاریخ بن زیاد کا پیغام پڑھ کر اپنے ساتھ بٹھے ہوئے اہم آدمیوں کو سنا رہا تھا الحمدللہ ہم نے اپنے سے دونے دشمن پر پہلی فتح حاصل کر لی ہے ہمارے تین سو گھوڑ سواروں کے مقابلے میں ایک ہزار گھوڑ سوار تھے ان لس کے ہر سپاہی کے سر پر آہنی خود تھا ان کے ہتیار ہمارے ہتیاروں سے بہتر تھے اللہ نے مجھے فتح کے حصول کے طور طریقے بتائے میں نے اللہ عزوجل سے روشنی لی تیراندازوں کو درختوں اور چٹانوں پر اور گھوڑ سواروں کو چٹانوں کے پیچھے چھپایا پھر دشمن کو پسپائی کا دھوکہ دے کر اسے آگے کو گھسیٹا وہ تیراندازوں کی زد میں آ گیا تو اس پر تیر برسنے لگے ان لس کے لشکر میں افرا تفری مچی تو میرے چھپے ہوئے گھوڑ سواروں نے اس پر اقب سے حملہ کر دیا اس طرح اللہ کے سات ہزار نام لے وا پندرہ ہزار کفار پر غالب آ گئے میں پیغام لکھوا رہا ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ امیر محترم کے دیکھنے کا منظر تھا اور وہ منظر خلیفت المسلمین کے دیکھنے کا تھا دشمن کی لاشیں اتنی زیادہ ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتی جنگی قیدیوں سے لاشیں اٹھوا رہا ہوں انہیں سمندر میں پھینک رہے ہیں جہاں کہیں گڑھا دیکھا وہاں لاشیں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے مگر گڑھیں ختم ہو گئے ہیں لاشیں ختم نہیں ہوتی باقی لاشیں سمندر میں جا رہی ہیں چھے سو گھوڑے ہاتھ آئے ہیں مرہ ہوئے دشمن کے ہتھیاروں کے امبار لگ گئے ہیں اب ضرورت مزید کمک کی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ انلس کی فوج بہت زیادہ ہے اور آگے قلابن شہر ہے میں کمک کا انتظار کر کے آگے بڑھوں گا میری کامیابی کے لئے دعا کریں ہم اگر شکست کھا گئے تو واپس نہیں آئیں گے واپس آنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا ہم جن چار جہازوں پر آئے تھے انہیں میں نے جلا دیا ہے آفرین موسیٰ بن نسیر نے اسی وقت ایک بیغام خلیفہ ولید بن عبد الملک کے نام لکھایا اس میں تاریخ بن زیاد کی پہلی کامیابی کی تفصیل لکھی پیمپلونہ میں روڈرک نے حکم جاری کیا کہ یہاں سے تلیتہ تک منادی کرا دی جائے کہ باہر کی ایک غیر قوم اندلس میں داخل ہو گئی ہے جو اتنی زبردست اور خونخوار ہے کہ اس نے اپنے مقابلے میں دگنی فوج کو کٹ کر رکھ دیا ہے روڈرک نے اپنے حکم میں کہا کہ لوگوں کو ان حملہ آوروں سے درائے جائے اور کہا جائے کہ یہ لٹیروں کا لشکر ہے جو تمہارے مال و مطا اور تمہاری بیٹیوں آتش کر جائے گا سرکاری اہلکاروں نے اسی وقت گھوڑے دوڑا دئیے وہ ہر گاؤں اور ہر قصبے کے اہلکاروں تک پیغام پہنچاتے تلیتہ تک پہنچ گئے پھر ہر بستی اور ہر گرجے میں اعلان ہونے لگے کسی ملک سے سمندر کی طرف سے لٹیروں اور قاتلوں کا بہت بڑا لشکر ہمارے ملک میں داخل ہو گیا ہے اس نے ہماری بہت بڑی فوج کو تباہ کر دیا ہے اور توفان کی طرح آگے ہی آگے بڑھتا آ رہا ہے اس کے آدمی گھروں میں داخل ہو کر ہر قیمتی چیز نقدی اور زیورات اٹھا لیتے ہیں نوجوان عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں قتل و غارت کرتے ہیں اور گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں عبادت گاؤں کو وہ تباہ کر دیتے ہیں ماسوم بچوں کو برچیوں کی انیوں میں پرو کر قہقہ لگاتے ہیں اور ناچتے ہیں شاہنشاہ انلس اپنی فوج لے کر اس خوفناک لشکر کو تباہ برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں شاہنشاہ راڈریک نے کہا ہے کہ ہر وہ آدمی جو تیراندازی تائغزنی اور نزہ بازی کر سکتا ہے فوج میں شامل ہو جائے ہر اس آدمی کو جو فوج میں شامل ہوگا تنخواہ ملے گی اور ڈاکووں کے اس لشکر سے چھینے ہوئے خزانوں سے حصہ ملے گا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری جانے تمہارے گھر تمہارے مال اور تمہاری لڑکیاں محفوظ ہو جائیں گی لوگوں تیار ہو جاؤ ہتھیار اور گھوڑے سنبھال لو اور اپنی عزتیں اور اپنے مال و متا کو لٹنے سے بچاؤ اگر نہیں تو آج ہی اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر جنگلوں میں بھاگ جاؤ اور کمزور جانوروں کی طرح چھپ چھپ کر دن گزارو اور جب واپس آوگے تو تمہیں اپنے مکانوں کے جلے ہوئے کھنڈر ملیں گے جوان اور ادھیڑ و مر آدمی جوشو خروش سے اس غیر ملکی لشکر کے مقابلے کے لیے تیار ہونے لگے انہیں بتایا گیا کہ شاہ راوڈرک فلان راستے سے پیمپلونہ سے تلیتا جا رہا ہے اور فوج میں شامل ہونے والے لوگ اس راستے پر شاہی شاہ کی فوج کا انتظار کریں کچھ عبادت گاہیں ایسی تھیں جن میں یہ اعلان نہیں ہو رہے تھے یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں تھیں ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اندلس میں یہودی سب سے زیادہ مظلوم تھے سنات و حرفت اور تجارت یہودیوں کے قبضے میں تھی لیکن روپیہ پیسہ ان کے قبضے میں نہیں تھا ان سے اتنی زیادہ ٹیکس اور دیگر محصولات وصول کیے جاتے تھے کہ ان کے پاس صرف پیٹ بھرنے کے لیے چند سکے رہ جاتے تھے یہودیوں کو اچھوتوں جیسی حیثیت حاصل تھی جب اندلس کا تخت و تاج ویٹیزا کو ملا تو اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کو برابر درجہ دے کر ٹیکس کم کر دیئے تھے اس نے یہ ظالمانہ سلسلہ بھی حکمن بن کر دیا کہ یہودیوں کی خوبصورت لڑکیوں کو جبرن پکڑ کر گرجوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا صرف یہودیوں کا ہی نہیں ویٹیزا نے عوام کا بھی میار زندگی بلند کر دیا تھا یہی حکمت عملی اور انسان دوستی ویٹیزا کے زوال کا باعث بنی روڈرک نے اس کے خلاف بغاوت کرا دی اور خود بادشاہ بن بیٹھا اس نے اندلس کا تاج اپنے سر پر رکھتے ہی ویٹیزا کو قتل کر دیا اب جب گرجوں میں شہروں کے چوکوں میں بستی بستی قریہ قریہ اعلان ہو رہے تھے کہ غیر ملکی حملہ آواروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لوگ فوج میں شامل ہو جائیں یہودیوں کی عبادتگاہوں میں کچھ اور خسر پھسر ہو رہی تھی ایک روز یہودیوں کے پانچھے لیڈر ایک عبادتگاہ میں اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے اکھٹے ہوئے کہ یہودیوں کو کس طرح فوج میں شامل ہونے سے روکا جائے وہ کسی قیمت پر روڈرک کا ساتھ دینے پر آمدہ نہیں ہونا چاہتے تھے روڈرک کی فوج میں شامل نہ ہونا ہی ایک مسئلہ نہیں یہودیوں کے ایک مذہبی پیشوہ نے کہا غور اس مسئلے پر کریں کہ روڈرک کو ہم نقصان کس طرح پہنچا سکتے ہیں فوج میں پہلے سے یہودی موجود ہیں دوسرے مذہبی پیشوہ نے کہا انہیں فوج سے نکالا کس طرح جائے اس پر غور کریں میں کچھ اور سوچ رہا ہوں ایک اور بولا ان یہودیوں کو فوج میں ہی رہنے دیا جائے اور انہیں روڈرک کی فوج کے خلاف استعمال کیا جائے کیا یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حملہ آور کاؤں نہیں ان مذہبی پیشوہوں میں سے کسی نے پوچھا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ایک نے جواب دیا اگر یہ معلوم ہو جائے تو میں ان سے مل کر بڑی اچھی سازش تیار کر سکتا ہوں حملہ آوروں کے مطالب پوچھنے والے نے کہا یہودیوں کا ذہن شروع ہی سے سازش پسند تھا زمین کے نیچے سے وار کرنا ان کا ایک ایسا کمال ہے جو کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہوا ان مذہبی پیشوہوں نے جنہیں ربی کہا جاتا تھا یہ فیصلہ کر لیا کہ تمام یہودی گھروں میں یہ اطلاع پہنچا دی جائے کہ کوئی یہودی روڈرک کی فوج میں شامل نہیں ہوگا میرینہ ایک ادھیر عمر عورت تھی جوانی ڈھل گئی تھی لیکن اس کے دراز قد اور چہرے کے نقش و نگار میں ابھی جاذبیت اور کشش باقی تھی اس کی زندگی کا سہراب بھی دیکھنے والوں کو مسہور کر لیتا تھا وہ کوئی عام سی یا کوئی معمولی عورت نہیں تھی اس کا شمار شاہی محل کے بیگمات میں ہوتا تھا وہ روڈرک کی بیوی نہیں داشتا تھی اور یہ واحد داشتا تھی جو ادھیر عمر ہونے کے باوجود ابھی محل میں موجود تھی محل میں جو داشتا تیس سال کے قریب پہن جاتی تھی اسے غائب کر دیا جاتا یا انام کے طور پر فوج کے کسی آلہ افسر کے حوالے کر دیا جاتا تھا میرینہ یہودن تھی یہودیوں کی فطرت کے آئین مطابق اس کا ذہن بھی سازشی تھا ایک تو وہ عورت تھی اور عورت بھی حسین و جمیل اور اس کے ساتھ ذہنیت اور ذہانت یہودی ان اوصاف اور خسائل کی بدولت اس نے محل میں خاص مقام حاصل کر لیا تھا وہ شاہی حرم کی ملکہ بنی ہوئی تھی اس کی آنکھوں اور زبان میں جادو تھا جس سے راڈرک بھی نہیں بچ سکا تھا اس زمانے میں اندلس کے دارالحکومت تلیتا میں شاہی محل سے دیڑے ایک میل دور ایک جھیل ہوا کرتی تھی جس کی اردگرد گھنے درخت تھے اور ایک طرف ایک ٹیکری تھی جو درختوں اور ہری بھری جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی اس جھیل کے قریب کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اسے شاہی محل کی عورتوں کے لیے مقصوص کر دیا گیا تھا شام کے وقت عورتیں وہاں تیرا کی اور ناچنے کودنے کے لیے جایا کرتی تھی ایک شام جب سورج لبے بام تھا جھیل پر پچیس تیس عورتیں جھیل میں کودتی تیرتی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی اور قہ قہ لگا رہی تھی ان میں نوجوان لڑکیاں بھی تھی اور جوان عورتیں بھی یہی وہاں کا معمول تھا اس معمول کی نگران میرینہ ہوا کرتی تھی اس شام بھی میرینہ وہاں موجود نگرانی کر رہی تھی جھیل سے کچھ دور درختوں کی آٹ میں ان عورتوں کی بھگیاں کھڑی تھی جن کے کوچوان مرد تھے ان میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک آدمی ان حدود کے اندر آ گیا ہے جن کے قریب آنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں تھی کوچوان نے اسے اشارے کیے کہ وہ آگے نہ آئے اور پرے سے چلا جائے لیکن وہ آگے ہی آگے بڑھتا آیا کوچوان اسے روکنے کے لیے اٹھے تو اس نے راستہ بدل لیا لیکن اس کا رخ جھیل کی طرف تھا اس تک پہنچتے پہنچتے وہ جھیل کے قریب پہنچ چکا تھا کوچوانوں نے اسے دوڑ کر پکڑ لیا اس نے اپنے مو اور سر پر چادر لپٹے ہوئی تھی صرف آنکھیں ننگی تھی اس نے لمبا چوگا پہن رکھا تھا جو پاؤں تک چلا گیا تھا وہ بوری کا بنا ہوا تھا اسے کوچوانوں نے پکڑا تو اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا جھیل میں تیرتی اور اچھل کوت کرتی عورتوں نے ایسی چیخیں سنی جو کسی جانور کی تکلیف کے وقت کی آوازوں سے ملتی جلتی تھی عورتوں نے ان چیخوں کو نظرانداز کر دیا صرف میرینہ کی توجہ اس کی طرف رہی کیونکہ اسے کچھ آدمیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی وہ ان عورتوں کی نگران تھی اس نے کپڑے پہنے اور اس طرف چلی گئی جدھر سے آوازیں سنائی دے رہی تھی اس نے دیکھا کہ کوچوان پاگل سے ایک آدمی کو گھسیٹ اور دھکیل رہے ہیں اور وہ عجیب طرح سے چیخ رہا ہے وہ کوئی پاگل ہی ہو سکتا تھا جو اس ممنوع علاقے میں آ گیا تھا اس نے میرینہ کی طرف دیکھا تو قہقہ لگایا وہ آ گئی ملکہ اس نے بلند آواز سے کہا وہ اس کی طرف دوڑ پڑا کوچوان اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ اتنا تیز نکلا کہ میرینہ تک پہنچ گیا اور اس کے قدموں میں سجدے میں گر پڑا میرینہ ایک دو قدم پیچھے ہٹ گئی میرینہ اس نے سر اٹھا کر کہا میں اوپاس ہوں تمہارے لیے آیا ہوں کوچوان آ چکے تھے اور اسے سر پکڑ کر گھسیٹنے لگے تھے رہنے دو اسے میرینہ نے کہا بیچارہ پاگل ہے کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا تم لوگ جاؤ میں پاگل نہیں ملکہ اوپاس نے رنتی ہوئی آواز میں کہا فریادی ہوں مظلوم ہوں وہ اس ویٹیزہ کا بھائی اوپاس تھا جس کے خلاف راڈرک نے بغاوت کرائی اور اسے قتل کر کے خود تخت نشین ہو گیا تھا اس وقت اوپاس کی عمر سترہ اٹھارہ سال تھی اوپاس کی قیمیت گوتھ تھی ویٹیزہ آخری گوتھ بادشاہ تھا میرینہ ایک یہودی تاجر کی بیٹی تھی ویٹیزہ کی دور حکومت میں اس کی عمر سولہ سترہ سال تھی اوپاس نے اسے کہیں دیکھا اور دل دے بلٹھا لیکن میرینہ اس کی محبت کو قبول کرنے سے ڈرتی تھی اس دھوکے کو محبت کیوں کہتے ہو میرینہ نے اوپاس سے کہا تھا یہود یہ ہوتے ہوئے ناجنے میں اب تک شاہی خاندان میں کیوں بچی ہوئی ہوں تم اپنے غلاموں کو حکم دو وہ مجھے زبردستی اٹھا کر تمہاری خوابگاہ میں پہنچا دیں گے تم شہزادے ہو بادشاہ کے بھائی ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم شاہی خاندان سے کیوں بچی ہوئی ہو اوپاس نے کہا کیا تم نہیں جانتی کہ میرے بھائی نے تخت نشن ہوتے ہی حکم جاری کر دیا تھا کہ یہودیوں کی لڑکیوں کو زبردستی کسی گرجے یا شاہی خاندان کے کسی فرد کے حوالے کرنا سنگین جرم ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والے کو عبرتناک سزا دی جائے گی میں تمہیں اس لیے شاہی محل میں نہیں لے جاؤں گا کہ میں بادشاہ کا بھائی ہوں اور تم ریایا ہو میں تمہیں اس روز محل میں لے جاؤں گا جس روز گرجے میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا مجھے تم سے محبت ہے میرینہ میں تمہیں محل سے باہر کہیں دور ملا کروں گا میرینہ کی دل میں بھی اوپاس کی محبت پیدا ہو گئی اس کے بعد وہ محل سے باہر کہیں ملتے ملاتے رہے ایک روز اوپاس کے بھائی ویٹیزا کو ان کی ملاقاتوں کا پتا چل گیا کیا تمہارے دل سے یہ احساس نکل گیا ہے کہ تم شاہی خاندان کے فرد ہو ویٹیزا نے اوپاس سے جواب تلبی کی یہ لڑکی کون ہے جسے تم عام آدمیوں کی طرح ملتے ملاتے ہو یہودی ہے اوپاس نے جواب دیا ہمارا تعلق جسمانی نہیں میں جب اسے ملتا ہوں تو میں بادشاہ کا بھائی نہیں ہوتا تم صرف اس لڑکی سے ملو گے جس کے ساتھ ہم تمہاری شادی کریں گے ویٹیزا نے کہا اور تم جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے میں اس لڑکی سے نہیں ملوں گا جس کے ساتھ آپ میری شادی کریں گے اوپاس نے کہا میں اس یہودی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا پھر تم اس تخت و تاچ سے محروم رہو گے ویٹیزا نے کہا تم شاید بھول گئے ہوگے میرے بعد اس تخت پر تم نے بیٹنا ہے تمہاری ملکہ گوت خاندان سے ہوگی وہ ریایہ میں سے نہیں ہوگی وہ یہودی نہیں ہوگی میں تخت اور تاچ سے دست بردار ہو جاؤں گا اوپاس نے کہا میرے نا سے بے وفائی نہیں کروں گا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اوپاس کی تلخ کلامی ہوئی تھی ویٹیزا بڑا بھائی تھا اور بادشاہ بھی اس نے اپنی ان دونوں حیثیتوں میں اوپاس کو حکم دیا کہ وہ میرے نا سے نہیں مل سکتا اگر ملے گا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا اوپاس نے اس دھمکی کی بھی پرواہ نہ کی اور بھائی کو آخری فیصلہ سنا دیا کہ وہ میرے نا سے بے وفائی نہیں کرے گا اوپاس کو دو چار دنوں بعد میرے نا نے ایک ملاقات میں بتایا کہ ویٹیزا کے ایک ایلچی نے اس کے باپ کو کہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو شاہی خاندان کے کسی بھی آدمی سے نہ ملنے دے اس حکم میں یہ بھی شامل تھا کہ میرے نا کی شادی جلدی کر دی جائے ویٹیزا بادشاہ تھا اور اس یہودی لڑکی کو غائب کروا سکتا تھا لیکن ویٹیزا رحمدل بادشاہ اور ہر انسان کو اس کے حقوق دینے کا قائل تھا اس نے اپنی فطرت کے خلاف کوئی کاریوائی پسند نہ کی میرے نا کو اس کے باپ نے گھر میں بند کر دیا لیکن اوپاس رات کو اس کے گھر پہنچ جاتا میرے نا کی شادی ایک آدمی سے تیگ کر دی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا ویٹیزا نے میرینہ پر تو کوئی سختی نہ کی نہ اس کے باپ کو سرزنچ کی اس کے بجائے اس نے اوپاس کو بڑی سخت سزائیں دیں لیکن اوپاس میرینہ سے ملنے سے باز نہ آیا ایک بار اوپاس اور میرینہ بھاگ نکلے لیکن راستے میں ہی پکڑے گئے ویٹیزا نے اوپاس پر پہرا کھڑا کر دیا اس کے لیے حکم تھا کہ محل سے باہر نہیں جا سکتا اوپاس اپنے بادشاہ بھائی کے لیے اور میرینہ اپنے باپ کے لیے ایک ٹیڑھا مسئلہ بنے رہے ان کی محبت کی داستان تلیتا میں مشہور ہو گئی اور دو سال گزر گئی ایک روز اچانک شاہی محل میں کھلبلی مجھ گئی اطلاع آئی کہ فوج نے بغاوت کر دی ہے اور بغاوت کی قیادت فوج کا کمانڈر راوٹرک کر رہا ہے ویٹیزا نے اپنے محافظ دستے کو اور تلیتا میں جو فوج تھی اسے بھی ساتھ لیا اور باغیوں کی سرکوبی کے لیے چلا گیا وہ ازام سے گیا تھا کہ جاتے ہی باغیوں کا قلعہ کما کر دے گا لیکن حالات اس کے خلاف تھے اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے خلاف فوج میں اور گرجوں میں بھی پروپاگنڈا کیا گیا تھا کہ وہ اپنے ملک کا وفادار نہیں اور وہ کسی ملک کے بادشاہ کے ساتھ ملک کا سعودہ کر رہا ہے پہلے باین ہو چکا ہے کہ ویٹیزہ انسان دوست بادشاہ تھا اور اس نے یہودیوں کو باعزت زندگی بسر کرنے کا حق دے دیا تھا اس وجہ سے فوج کے افسر جاگردار عمرہ اور وزرہ اس سے ناراض ہو گئے تھے پادری تو اس کے اور ہی زیادہ خلاف ہو گئے تھے پادریوں کو یہودیوں کی خوبصورت لڑکیاں ملا کرتی تھی ویٹیزہ نے یہ سلسلہ روک دیا تھا جاگردار اور مذہبی پیشوہ جس کے خلاف ہو جائیں اس کا اقتدار ہی رہنا محال ہوتا ہے ویٹیزہ کی بادشاہی ایسے ہی حالات کا شکار ہو گئی وہ جو فوج تلیتہ سے لے کر نکلا تھا اسے وہ اپنی وفادار فوج سمستا تھا لیکن باغیوں کے سامنے جا کر یہ فوج دھوکہ دے گئی اور باغیوں سے جا ملی ویٹیزہ راڈری کے ہاتھ لگا اور قتل ہو گیا اس کے خاندار کے کچھ افراد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور سمندر پار سے وستہ پہنچ گئے جہاں جولین نے انہیں پناہ دی جولین وٹیزہ کا داماد تھا ورنہ انہیں یہاں بھی پناہ نہ ملتی کیونکہ جولین انلس کا باز گزار تھا کمو بیش بیس سال بعد اوپاس اور میرینا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے میرینا کے کہنے پر کوچوان اپنی اپنی بھگیوں کے پاس چلے گئے اور میرینا اوپاس کو وہاں سے ٹیکری کی آٹ ملے گئی ان کی ملاقات بہت ہی جذباتی تھی کو اپنا اپنا حال دل سنا رہے تھے دونوں کے جسم تو جیسے ایک ہو گئے تھے تمہیں کئی سے معلوم ہو گیا کہ میں تلیتہ میں موجود ہوں میرینا نے اوپاس سے پوچھا یہ تو کئی سالوں سے مجھے معلوم ہے اوپاس نے جواب دیا جولین کے آدمی یہاں آتے جاتے رہتے ہیں ان میں سے کسی نے مجھے بتایا کہ جس میرینا کی خاطر تم نے اپنے بھائی کو ناراض کیا اور تختوتات سے دستبردار ہو گئے تھے وہ میرینا روڈرک کے حرم میں ہے اس کے بعد بھی مجھے تمہارے متعلق پتا چلتا رہا ہمیں یہاں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے میرینا یہ ہم دونوں کے لئے خطرناک ہے ہاں اوپاس میرینا نے کہا ہمیں جلدی ادھر ادھر ہو جانا چاہیے تم تجربے کار جاسوس معلوم ہوتے ہو کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میں اس وقت جھیل پر ہوں میں نہیں اوپاس نے کہا مجھے یہاں تجربے کار جاسوس مل گئے ہیں اپنی قوم کے دو گوتھ مل گئے ہیں ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ تم ابھی تک محل میں موجود ہو اور دوسری تیسری شام محل کی عورتوں کے ساتھ جھیل پر آنا تمہارا معمول ہے میں پرسون سے اس بھیس میں جنگل میں مارا مارا پھر رہا ہوں آج میرے جاسوس نے مجھے بتایا کہ تم عورتوں کے ساتھ جھیل پر جا رہی ہو انتقام کا وقت آ گیا ہے میرینا میں نے راڈرک سے جو انتقام لینا ہے وہ تم جانتی ہو اور تم نے بھی تو اس بدتنیت سے انتقام لینا ہے اس نے تمہیں جوانی میں اپنی داشتہ بنا کر تمہاری زندگی برباد کر دی میں نے تو شادی کر لی تھی بچے بھی ہیں ہاں اوپاس میرینا نے آہ بھر کر کہا میں نے بھی انتقام لینا ہے میں تمہاری نہیں تو کسی اور کی بھی بیوی نہ بن سکی ماں نہ بن سکی اس کے بجائے میں شیطان بن گئی مجھ میں شیطانی خسلتیں پیدا ہو گئیں اور میں نے آدمیوں کو اور حرم کی عورتوں کو انگلیوں پر ناچانا شروع کر دیا محل کے لوگ افسر اور ملازم امیر اور وزیر مجھے بیتاج ملکہ کہنے لگے بات لمبی ہو رہی ہے میرینا اوپاس نے کہا تمہاری طرح اس وقت میں بھی جذبات سے مغلوب ہوتا جا رہا ہوں دل کہتا ہے کہ بیس سال پہلے کی باتیں کریں زمانہ بیس سال پیچھے چلا جائے اور میں تمہیں وہ خواب سناوں جو تمہاری جدائی مجھے دکھاتی رہی ہے میرینا نے کہا تمہیں دیکھ کر میرے جذبات بے قابو ہو گئے ہیں اس وقت جذبات کو قابو میں رکھو میرینا اوپاس نے کہا میں کہہ رہا تھا کہ انتقام کا وقت آ گیا ہے مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم حملہ آوروں کے ساتھ آئے ہو میرینا نے کہا وہ کون ہیں بربر اوپاس نے کہا بربر مسلمان اوپاس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کو جولین نے کس طرح حملے کے لئے تیار کیا تھا پھر اس نے کہا انلز کی فوج میں گوتھ بھی ہیں اور یہودی بھی کیا تم یہ کام کر سکتی ہوگی جب روڈرک اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے آئیں تو گوتھ اور یہودی مسلمانوں سے جاملیں کر سکتی ہوں میرینا نے کہا ایسا ہی ہوگا اس معاملے میں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں اور کوئی خبر دے سکتی ہو ہاں میرینا نے جواب دیا شاہ راوڈرک پیمپلونہ میں ہے اور فوج اکھٹی کر رہا ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ فوج میں شامل ہو جائیں مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی ہے ساتھ ہزار اوپاس نے جواب دیا اب کچھ کم ہے پہلے لڑائی میں کچھ مارے بھی گئے ہیں اوہ میرینا نے کہا یہ تو بہت کم تعداد ہے مسلمان پٹ جائیں گے اپنے جرنل تھیوڈور سے پوچھنا اوپاس نے مسکرا کر کہا ان مسلمانوں کو لڑتا دیکھو تو حیران رہ جاؤ یہ لوگ کفر کے خلاف لڑنے کو جیہاد کہتے ہیں جس کے معنی ہے مقدس جنگ مسلمان جیہاد کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں اور اس عبادت میں اپنی جانے دینے میں روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں لیکن یہ لوگ اندھا دھن جانے نہیں دیتے پہلے تو یہ اپنے دشمن کے لیے موت کے فرشتے بن جاتے ہیں چونکہ موت کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہی نہیں اس لیے یہ نیڈر ہو کر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں ان کے جرنل ایسی چالیں چلتے ہیں جو ان کا دشمن اس وقت سمستا ہے جب اس کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے میری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کی ساتھ ہزار فوج نے تھیوڈو میر کی پندرہ ہزار فوج کا جو حال کیا تھا یہ سوچ لو اوپاس میری نانے کہا روڈرک جو فوج اکھٹی کر رہا ہے وہ ایک لاکھ سے کم نہیں ہوگی یہ سوچ ہم تک رہنے دو میرینہ اوپاس نے کہا اگر ابھی تک میری محبت تمہارے دل میں ہے تو میں نے جو کم تمہارے سپرد کیا ہے تم وہ کر دو ہو جائے گا میرینہ نے کہا تم پاگلوں کیسی حرکتیں کرتے ہوئے یہاں سے غائب ہو جاؤ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں اوپاس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا انجلس کی تاریخ لکھنے والے موریخوں نے کچھ روایتیں لکھی ہیں جو بظاہر حیران کن بلکہ ناقابل یقین لگتی ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات یورپ کے عیسائی موریخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالوں سے لکھے ہیں تو ان پر یقین کرنا پڑتا ہے عیسائی تاریخ نویسیوں کو تو مسلمانوں کے خلاف لکھنا چاہیے تھا کیونکہ انجلس کی فتح عیسائیوں کی ہی نہیں بلکہ عیسائیت کی شکست تھی تین مستنت عیسائی موریخوں نے تاریخ بن زیاد اور روڈرک کے متعلق ایک ایک واقعہ لکھا ہے انجلس کی فوج کے جرنیل تھی یوڈومیر کو شکست دینے کے کچھ دن بعد تاریخ بن زیاد گھوڑے پر سوار اس طرف جا رہا تھا جس طرف اس نے پیش قدمی کرنی تھی کمک کے آنے تک اس نے اسی میدان جنگ کے قریب ٹیرہ ڈال دیا تھا وہاں سے لاشیں تو اٹھا لی گئی تھی لیکن خون اتنا زیادہ تھا کہ وہ جم کر خوشک ہو گیا تھا کہ دن رات طرح طرح کے جانور اور حشرات الارض وہاں پھرتے اور خون چاٹتے رہتے تھے سامپوں کی بہتات ہو گئی تھی تاریخ بن زیاد آگے کا علاقہ دیکھنے جا رہا تھا جولین گائٹ کے طور پر اس کے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ مغیس رومی اور ابو ضروع طریف بھی تھے اوپاس کب تک واپس آئے گا تاریخ بن زیاد نے پوچھا پکڑا ہی تو نہیں جائے گا وہ ایسا اناڑی تو نہیں ہے جولین نے جواب دیا کچھ کر کے ہی آئے گا وہ ایسے بحروب میں گیا ہے کہ اسے کوئی پہچان نہیں سکے گا اس کی گرفتاری کا امکان کم ہی نظر آتا ہے جنگی قیدیوں سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ شاہ روٹرک تلیتا میں نہیں تمام عمرہ اور وزراء اس کے ساتھ گئے ہوں گے اس صورت میں اوپاس کا کام آسان ہو جائے گا وہ باتیں کرتے ہوئے ملاہوں اور ماہگیروں کی بستی سے آگے نکل گئے تاریخ کو بتایا گیا تھا کہ دور دور تک کوئی قضبہ کوئی شہر نہیں اس لیے یہاں فوج بھی نہیں وہ اور آگے چلے گئے علاقہ خوبصورت اور سرسبز تھا قدرت کے اس حسین خطے میں چھوٹی سی ایک بستی تھی جس کے اندر اور باہر لوگ گھوم پھر رہے تھے تاریخ اور اس کے ساتھ ہی بستی کے قریب پہنچے تو سب لوگ اپنے گھروں کو بھاگ گئے جولین تاریخ بن زیاد نے کہا انہیں شاید معلوم ہو گیا ہے کہ ان کی فوج کو ہم نے شکست دے دی ہے انہیں کون سمجھائے کہ ہم ان فاتح بادشاہوں میں سے نہیں جو کوئی شہر فتح کرتے ہیں تو ان کے فوجی گھروں میں گھس کر لوٹ مار قتل و غارت اور لڑکیوں کو بے آبرو کرتے ہیں ابن زیاد جولین نے کہا سمجھانے کی کیا ضرورت ہے تمہاری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی تو یہ خود ہی سمجھ جائیں گے وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک ضعیف العمر عورت بستی سے نکلی اور تاریخ بن زیاد کے راستے میں کھڑی ہو گئی تاریخ نے اپنا گھوڑا روک لیا اس کے ساتھیوں کے گھوڑے بھی رک گئے کیا تم میں اس فوج کا کمانڈر بھی ہے جس نے ہماری فوج کشکست دی ہے بڑھیا نے پوچھا ہاں بڑھی اممہ جولین نے تاریخ کی طرف اشارہ کر کے بڑھیا کی زبان میں کہا یہ ہے انلیس کی فوج کو شکست دینے والا فاتح گھوڑے سے اترو بڑھیا نے تاریخ سے مروب ہوئے بغیر اس سے کہا اور اپنا سر ننگا کرو مغیس رومی انلیس کی زبان سمجھتا تھا اس نے تاریخ بن زیاد کو بتایا کہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے تاریخ گھوڑے سے اترا اور اپنا سر ننگا کر دیا اوہ بڑھیا نے تاریخ کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تم آ گئے ہو میرا خاوند کاہن تھا جس کی پیشنگوئی کی شہرت دور دور تک تھی وہ مر گیا ہے اس نے مجھے کئی بار کہا کہ باہر سے ایک قوم آئے گی اور انلس کو فتح کر کے اس ملک پر حکمرانی کرے گی اس کی کمانڈر کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ اس کے سر اور داڑی کے بال سرخی مائل ہوں گے اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی وہ تم ہی ہو تمہارے بال سرخی مائل اور تمہاری پیشانی چوڑی ہے ایک نشانی اور رہ گئی اپنا بایاں کندھا ننگا کرو اس پر ایک موٹا تل اور تل کے اردگرد بال ہوں گے مغیس رومی نے تاریخ بن زیاد کو بتایا کہ بڑھیا نے کیا کہا ہے پھر اسے کہا کہ وہ اپنا کندھا ننگا کرے بڑھیا ٹھیک کہتی ہے تاریخ نے اپنا بایاں کندھا ننگا کرتے ہوئے کہا میرے اس کندھے پر تل ہے انلس کو تم ہی فتح کرو گے بڑھیا نے تاریخ کا تل اور تل کے اردگرد بال دیکھ کر کہا وہ تم ہی ہو جو اس ملک کے لوگوں کو بادشاہ اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم سے نجات دلا ہوگی یہ روایت تین مستند موریقوں سٹینڈی لینپول سٹیفنز اور بیزور سمیت نے لکھی ہے میرے رفیقوں تاریخ بن زیاد نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں تم سب کو اور اپنے پورے لشکر کو اپنا خواب سنا چکا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی اب یہ بڑھیا مجدہ سنا رہی ہے کہ انلس کا فاتح میں ہی ہوں گا لیکن یاد رکھو کہ ہمیں جانوں کی بازی لگا کر لڑنا ہے اسی رات اوپاس آ گیا وہ بڑی لمبی مسافت تیہ کر کے آیا تھا وہ پہلے جولین کے پاس گیا جولین اسے تاریخ بن زیاد کے خیمے میں لے گیا جہاں دوسرے سالار بھی بٹھے ہوئے تھے اوپاس نے اپنی ساری کارگزاری سنائی بیرینہ سے ملاقات اور اس کے ساتھ اس نے جو باتیں کی تھی وہ سنائی کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ عورت اتنا بڑا اور اتنا نازو کام کر دے گی تاریخ نے پوچھا مجھے اس پر اعتماد ہے اوپاس نے کہا اگر میرینہ یہ کام نہیں کرے گی یا نہیں کر سکے گی تو دوسرے کر دیں گے گوت قوم کے کچھ سردار وہاں موجود ہیں میں انہیں مل کر آیا ہوں لیکن ابن زیاد یہ سن لو کہ روڈرک کم و بیش ایک لاکھ فوج اپنے ساتھ لائے گا پیمپلونہ سے تلیتہ تک کے لوگ فوج میں شامل ہو رہے ہیں یہ تو میرے لیے بڑی اچھی خبر ہے تاریخ بن زیاد نے کہا اگر لوگ فوج میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ حجم کی صورت میں لڑیں گے وہ تربیہ تیافتہ اور تجربے کار فوج کی طرح نہیں لڑ سکیں گے وہ جنگی تنظیم سے بے بہرا ہوں گے پھر بھی ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے سالر ابو ضروع تریف نے کہا ہمارے پاس اتنی فوج کبھی نہیں ہوگی ہمیں زیادہ سے زیادہ کمک ملی تو ساتھ ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی میں تم سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں تاریخ نے کہا کہ اللہ ہماری فتح کے اسباب پیدا کر رہا ہے اوپاس تالیتہ میں جو کچھ کر آیا ہے یہ اللہ کا ہاتھ کر رہا ہے ساتھ کیا لہت شکریہ بے ن teamed بête جویییییی anything موسیقی